مرنے کے بعد کوئی محبت ساتھ نہیں جاتی کوئی دولت ساتھ نہیں جاتی کسی کے کیے گئے وعدے اور اٹھائی گئی قسمیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے مرنے کے بعد ہم اکیلے ہر طرح سے اکیلے تو دنیا کے حوالے خود کو نہ کرو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتائی وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ میرے بندے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے جس نے بنائی وہ اسے دھوکہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے بنائی اور تم اسی سے دل لگا بیٹھے تمہیں یہ دنیا اتنی عزیز ہو گئی ہے اس دنیا کے لوگ تمہارے لیے اتنے ضروری ہو گئے ہیں کہ ان کی وجہ سے تم بنانے والے کو بھون جاؤ بنانے والے کو تو ٹائم نہ دو لیکن رات بھر دنیا کے لوگوں کے ساتھ مصروف رو آخرت کو لے کر کوئی پلاننگز نہ ہو ہمارے دل میں لیکن دنیا کے معاملے میں مہینوں مہینوں کی پلاننگز کو پہلے سے کر رکھو کتنی بڑی بےوقوفی کی بات ہے آپ ایک مسلمان ہیں مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتا اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ساری عمر ایک انسان اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے اور ان کی زندگیاں الجھنوں کے حوالے ہو جائیں غیر ضروری چیزیں ان کی نظروں میں ضروری بن جائیں اور یہ سارے لوگ مدہوش ہو کر بےہوش ہو کر اپنی چاہتوں کے پیچھے اپنی محبتوں کے پیچھے دولتوں کے پیچھے لگے رہے اور اصل مقصد ان سے بھول جائیں اللہ کو رازی کرنا عبادات کرنا غیرت کرنا دین پر دین کو نافذ کرنا پوری دنیا میں محبتوں کے پیچھے